مردیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے خاص کر محلاؤں میں ان گھٹناو کو لے کر خاصا گصہ ہے بیٹیا ہاتھوں میں تختیاں لے کر سڑکوں پر ہیں اور اپنی حفاظت مانگ رہی ہیں کہ ہمیں حفاظت دو ہم بھی کھولی فضا میں سانس لے سکیں جائپور کے عمر جوان جوتی پر انصاف کے واسطے ہاتھوں میں تختیاں لیے یہ بیٹیاں خوف سے آزادی مانگ رہی ہیں مانگ رہی ہیں کہ مجھے جینے لائک ہوا دو مجھے چلنے لائک سڑک دو مجھے حفاظت کی ہوا دو تاکہ ہم بھی کھولی فضا میں سانس لے سکیں تاکہ کوئی حیوان سڑک پر ہماری عجت پر ہاتھ نہ رکھے تاکہ کوئی شیطان ہماری آبرو کو نہ نوچ سکے تاکہ ہم بھی حفاظت سے جا سکیں سکول، ٹیوشن اور پازار ہم بھی حفاظت سے لوٹ سکے اپنے دوار ہم جو یہ پریاس کر رہے ہیں وہ دیش کی مہیلاؤں کے لیے کر رہے ہیں دیش کی مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے کر رہے ہیں تو ایسے میں جو آئے دیر بیٹے دنوں میں ان اپرادیوں کے مانو ادکار کے لیے جو لوگوں نے بیان دیئے ہیں وہ بہت ہی نندنی ہے کیونکہ مہیلہ سرکشہ ایک ایسا مددہ ہے جس کو لے کر ہر کسی کا وچار سف سکر آتما کی ہونا چاہیے آگے سے آگے ایسے کانون ایسے جو ہم پتر آگے دے رہے ہیں ان سبھی پر عمل کیا جانا چاہیے ٹھوس نیم کانون سمویدھان میں آنا چاہیے پراؤدھان میں آنا چاہیے دھائی آیا چکا کو بند ہی کر دیا جائے جب اپراد کر لیا اس کو وہیں پہ آن سپورٹ کر دو یا پھر اس کو ترن جو بھی فہنسی دے نہیں ہے جو بھی کرنا اس کو وہیں کر دو دھائی آیا چکا بند کر دی جائے یہ ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں سرکار سے پورا راجستھان ہاتھوں میں بروت کی تختیاں لیے کھوم رہا ہے راجستھان کی بیٹیاں سورکشہ کا سبوت مانگ رہی ہیں جائپور سے ہم ابھی اور جینا چاہتے ہیں ہر بیٹی دیش میں جو ایک ڈر کے محول میں جی رہی ہے ہمارے سب میں بیٹیاں بھی موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کس طرح کا اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے کیا سوچتی ہے یہ ہم بہت زیادہ ڈر رہے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے شرکار کو اس بارے پہ بہت جلدے ایکشن لینا چاہیے انفیکٹ آئی کیس کے پبلک کے حوالے کر دینا چاہیے ان کو جتے بھی ریپیس جو ہو رہے جتے بھی ریپ کیس ہو رہے ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی ریپ کیس بن رہا ہے انفیکٹ ہمارے راجستان میں بھی ہوا ہے تو میرے سب سے تولند ایکشن لینا چاہیے نکلتی ہے تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کچھ مطلب گھر والوں کو بہر بیزنے میں بہت پروبلم ہو گئی مطلب آج کے ٹائم میں اتنے ریپ ہو رہے ہیں کہ آئے دن ہوتے ہیں ابھی جو ہیدر آباد میں ہوا اپنے راجستان میں بھی جو بھی ہوا اتنے ریپ کیس ہو رہے ہیں کہ مطلب سوچ نہیں سکتے تو گھر والے بھی آج کل باہر جاتے ہیں تو بیٹا شام کو نائٹ کو باہر نہیں نکلے جاتے ہیں کانون ہونا چاہیے اور تورند جلدی جلدی ان کو سجا دینی چاہیے کانون اگر جلدی ایکشن نہیں لے گی تو آگے سے آگے ہاتھ سا ہوتا رہے گا اور ایسے ہاتھوں سے لڑکیاں گھر سے بھار نہیں نکل پاتی ہیں اپنی زندگی نہیں جی پاتی ہیں اور گھر والے بھی منہ کرتے ہیں پڑھائی سے ہر چیز سے بھار نہیں جانا ہے ہر چیز کا ڈر رہتا ہے گھر والے لوگوں کیونکہ آئے دن ایسی گھٹنا ہی ہوتی رہی ہے ہم لوگ ہوسٹل میں رہتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کو اتنی زیادہ پروبلم ہوتی ہے اس چیز سے جیسے ممی بار بار فون کر کے یہی بولتی رہتی ہے رات کو یہاں مت جانا یہاں مت نکلو اس چیز کی لئے سرکار کو کڑے سے کڑا کانون بنانا چاہیے اور ریپیسٹ کو فافسی کی سجا دی جانی چاہیے ایٹ ٹائم ان کو اینا سجا دینی چاہیے یہاں پر اودیپور کی جو بیٹیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے بلاتکار جو روپی ہے ان کے اوپر کانون جو ہے وہ کڑا سا کڑا کانون بننا چاہیے اور کئی نہ کئی یہاں پر جو ہے جو ریپیسٹ ہے ان کے خلاف تورن پرباب سے ایکشن لینا چاہیے جیسے ہم درگا کا اوطار مانتے ہیں جیسے ہم لکشمی کا اوطار مانتے ہیں جیسے ہم کالی کا روپ مانتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں او سی بیٹی کی عجت کو ہیوان نوچ رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ دنیا بوچڑ کھانا بن جائے ہمیں بچانا ہوگا بیٹیوں کو اٹھانی ہوگی آواز تاکہ یہ دنیا بیٹیوں کے رہنے لائک بن سکے جائپور سے انوپ شرما کے ساتھ او دائپور سے دھیرز راو